جی اس وقت ہم موجود ہیں اڈیالا جیل کے باہر اور اڈیالا جیل میں اس وقت سابق وزیراعظم عمران خان اور بانی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا اہم کیس توشہ خانہ کیس سماعت کے لیے فکس ہے اور عمران خان احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی عدالت میں پیش ہیں کچھ دیر پہلے یہاں پر صدار لطیف خوصہ اور باریسٹر اعتزاز ایسن آئے تھے ملیٹری کوٹس کے بعد جو فیصلہ سپریم کورٹ کہایا کہ ملیٹری کوٹس میں سیویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے اس کے بعد پیدا شدہ صورتحال سے آگاہ کیا اور سرمان اکرم راجہ بھی ان کے ساتھ تھے تمام تر صورتحال خان تک پہنچائی گئی جب یہاں پر ہم آپ تک یہ مناظر پہنچا رہے ہیں جس وقت میں تو اس وقت بھی توشہ خانہ کیس کی جو سماعت ہے وہ اندر میں اپنے دلائل ریکارڈ کروا رہی ہے دلائل دے رہی ہے جبکہ عمران خان اور ان کی عمران خان کے جو ٹیم ہیں وہ اپنے دلائل مکمل کر کے پارغ ہو چکی ہے اس کے علاوہ سائفر کیس میں آج عمران خان اور شاہ محمد قریشی کو پیش کیا گیا اور اس میں بھی بڑی ایک ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے کہ پہلے کہا گیا میڈیا پر جو خبریں چلیں وہ یہی تھی کہ عمران خان کے اوپر اور شاہ محمد قریشی کے اوپر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے لیکن ہم یہاں سے آپ کو یہ خبر دے رہی ہیں کہ عمران خان اور شاہ محمد قریشی کے اوپر فرد جرم آج آئیت نہیں ہوئی ہے اس بات کا اس بات سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے عمران خان کی جو قانونی ٹیم ہے سلمان صفدر جو عمران خان کے وکیل ہیں اور بریسٹر تیمور جو ہیں جو وکیل ہیں شاہ محمد قریشی کے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کیا گیا اور عمران خان اور جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کے اپر فرد جرم آئید نہیں کی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو جنرلس ساتھی ہیں وہ رات کے اس پہر بھی یہاں پر موجود ہیں اور اپنی تمام تر صحافتی سے مداریوں کو انجام دے رہی ہیں ہم آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں پولیس کی بھی جو ٹیمیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں سیکیورٹی کے لیے ایڈیالا جیل کے باہر کی صورتحال تازہ ترین صورتحال تازہ ترین منظر نامہ ہم آپ کو ایڈیالا جیل کے باہر سے دے رہے ہیں عمران خان نے آج باریسٹر گوھر سے بھی ملاقات کی جو پارٹی کے اس وقت چیئر میں نے اور انہیں اداعیت کی ہے کہ بلنے کا نشان ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا اس بات کی پرواہ نہیں ہے ہم عوامی عدالت میں جائیں گے آپ جائیں خبر پختونخواہ کے بعد پنجاب کا رخ کریں اور پنجاب میں بھی آپ جا کے لوگوں کو موبیلائز کریں یہ عمران خان نے آرڈر دیا ہے اپنے پارٹی کے ذمہ داران کو کہا ہے کہ آپ جائیے عوامی عدالت میں جائیے اور ملٹری کوٹس کی جہاں تک بات ہے اس میں بھی عمران خان نے فل کوٹ کے لیے بکلا کو کہا ہے کہ آپ فل کوٹ کے لیے اپیل کریں سپریم کوٹ میں اور اس معاملے کو ایک ہی بار حل کروائیں کاسی فائز عیسیٰ کی جو سپریم کوٹ ہے اس سے عمران خان نے آج خاصی ناراض کی کا اظہار کیا ہے اور مایوسی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ آج کا یہ تو فیصلہ ہے یہ پاکستان میں عدلیہ اور رول آف لا کے لیے بلکل بھی مناسب نہیں ہے پاکستان میں جو شخصی آزادیاں ہیں جمہوری آزادیاں ہیں وہ اس سے کچھ نہیں جائیں گی اور بلکل وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے کہ سیولین شہریوں کے ٹرائل کبھی بھی فوجی عدالتوں میں ہوں لہذا وہ اس معاملے کو اس فیصلے کو بھی ایک بار پھر چیلنج کرنے کے لیے انہوں نے سلمان اکرم راجہ صدار لطیف کوسا اور باریسٹر اعتزاز احسن کو ہدایا دی ہیں ایک اور خبر ہم آپ کو پہنچائیں کہ جو اعتزاز احسن ہیں ان سے سیاسی حوالوں سے بھی آج مشاورت کی گئی ہے عمران خان نے کوسا کو تو بہت ہی قائل کر لیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں جو کہ آنے والے دنوں میں میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں صدار لطیف جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں دختار کریں گے اور اس کے بعد اعتزاز احسن کے لیے بھی عمران خان جو ہیں وہ عمران خان کی خائصن کو نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن میں کھڑا کیا جائے اور آج انہیں آفر بھی کی گئی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ اعتزاز احسن جو ہیں وہ اس آفر کا جواب عمران خان کو کس انداز میں دیتے ہیں پھر وقت ہم آپ کو یہ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان نے لاہور سے نواز شریف کے مقابلے کے لیے اعتزاز احسن کو چنا ہے اور انہیں آفر کی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لنیں اور آگے آئیں اسی طرح جو سابق گوانر ہیں اور جو اس وقت ان کے وکیل ہیں صدار لطیف خوصہ ان کو بھی کہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں آئیں اور آپ کو ایک سے زائد ٹکٹ دیں گے آپ کھرے ہوں آپ باقی وقلہ کو بھی لے کر آئیں صدار لطیف خوصہ جو ہیں انہوں نے جیل میں جو ملاقات کی ہے اس ملاقات میں پارٹی میں شمولیت بازابتہ طور پر کر لی ہے لیکن اب اس کا آناؤنسمنٹ جو ہوگا جو اس کا اعلان ہوگا وہ ایک پریس کانفرس کے ذریعے ایک تخریب کے ذریعے کیا جائے گا جو کہ آئندہ دو شاہر روز میں آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی کیا جائے گا ہم آپ کو یہ تازہ ترین مناظر اڈیلا جیل کے باہر سے اڈیلا روڈ سے دے رہے ہیں اور یہ مناظر اس وقت جب ہم آپ کو دے رہے ہیں دکھا رہے ہیں تو اس وقت عمران خان اندر موجود ہے اور عمران خان کو اس وقت احتساب عدلت کے جج محمد بشیر کی عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے جو وہی محمد بشیر جو کہ احتساب عدلت کے جج ہیں اور جو سابق وزیراعظم نواز شریف کو بھی نااہل کر چکے ہیں اس کے علاوہ جو راجہ پرویز اشرف سابق وزیراعظم ان کو بھی ستا دے چکے ہیں وہاں سے وزیرا کی شٹی کروا چکے تقریبا چھے ان کی تعداد ہے سابق وزیراعظم کی جن کے خلاف جج محمد بشیر اپنے فیصلے سنا چکے ہیں اب عمران خان ان کی ریٹائرمنٹ کے دوران آخری وزیراعظم ہیں جو کہ ان کے آگے عمران خان کا وقی جو کیس ہے وہ لگا ہوا دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی خلاف بھی فیصلہ آتا ہے یا عمران خان کے لیے کوئی اور فیصلہ آتا ہے لیکن بہرحال جو امکانات ہیں وہ یہی ہے کہ جج محمد بشیر اپنے ریٹائرمنٹ سے قبل جاتے جاتے ایک اور وزیراعظم کو نااہل کریں گے اور یوں وہ ساتھ وزیراعظم کو نااہل کرنے سزائیں دلانے ان کے خلاف فیصل کی ایک اپنی سہداری خلیے اپنے گھر کو جائیں گے